بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے مالا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ سبزیاں کھانے کے کیا فائدے ہیں ایک تو یہ کہ سبزیاں ہمیں پاور دیتی ہیں ہماری طوانائی زیادہ کرتی ہیں تو اس لیے ہمیں جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ کچھی سبزیاں اور جو ہم کھا سکتے ہیں جن میں سبز پتوں والی سبزیاں وہ زیادہ کھانی چاہیے اس سے ہماری طوانائی میں اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ سبزیاں کھانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو مایکرو بائیوم ہیں ہمارے جو بڑی آنٹ ہیں اس میں بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند چیزیں بناتے ہیں جو کہ ہمیں کینسر اور بیماری سے بچاتی ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ سبز پتوں والی سبزیاں کچھی کھانی چاہیے اس کے علاوہ سبزیاں کھانے سے ہمارا ایمیون سسٹم جو ہے ہمارا جسم کا مدافتی نظام جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور جو بیکٹیریا اور وائرسز ہیں وہ ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہوتے اور ہمیں بیماریاں نہیں لگتی تو آپ نے دیکھا کہ سبزیاں کھانے کے کتنے فائدے ہیں کہ ہمیں توانائی ملتی ہے ہمارا مایکرو بائیوم بہتر ہوتا ہے اور ہمارا مدافتی نظام جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے تو سبزیاں جو ہے وہ ہر طرح کی کھائیں کچھی بھی کھائیں پکی بھی کھائیں اور فروٹ جو ہے اس میں وہ بھی کھائیں لیکن وہ فروٹ بہت زیادہ کھانے سے مٹھاس تو آ جاتی ہے لیکن جو منرل اور وائٹامنز جو ہیں جو سبزیاں ہیں یہ ایک قدرتی انمول خزانہ ہے تو ہمیں سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھانی چاہیے اس کے علاوہ ہمارے جسم کا ستر فیصد حصہ پانی سے بنا ہوا ہے تو ہمیں پانی زیادہ پینا چاہیے کم از کم ہمیں جو ہے وہ تین لٹر روزانہ پانی پینا چاہیے ایک آپ ایک عام بندہ جو ہے وہ اپنا اس طرح سے چیک کر سکتا ہے کہ اگر اس کا واشروم جائے اپنا یورین چیک کرے یا پشاپ چیک کرے اگر وہ پیلے رنگ کا ہے تو اس کا مطلب ہے جتنا اس کے جسم کو پانی چاہیے تھا وہ کم مقدار میں لے رہا ہے تو آپ کو اتنا پانی پینا چاہیے کہ آپ کا یورین جو ہے وہ وائٹ یا سفید رنگ کا ہو اس کے بعد ایک بہت اہم چیز ہے قدرت نے ہمیں یہ جو السی ہے اس کے بیج کو پیس کر لینا چاہیے اس میں اومیگا تھری ہوتے ہیں جو کہ سیلمن فش میں زیادہ پایا جاتا ہے لیکن اس کا بہترین سیلمن فش کا نیم البدل جو ہے وہ السی کے بیج ہیں کم از کم دو چمچ ان کو پیس کر صبح شام کھائیں اس سے آپ کا جسم جو ہے وہ صحت مند رہے گا تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی صحت کا خیال رکھیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی